اسلام علیکم پر عمل کیا جاتا ہے اور وہ عمل رضا الہی کے این مطابق ہوتا ہے تو وہ پروردگار عالم کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا وہ ہمیشہ کسی عجر کی صورت میں کسی عوض کی صورت میں کسی ثواب کی صورت میں اسے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور عطا کرتا ہے جس سے وہ دنیا اور آخرت میں اس کی فلا اور کامیابی ہوتی ہے مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام اس حکمت میں فرماتے ہیں کہ جو بردبار ہوتا ہے اس کو اس بردباری کا سب سے جو پہلا عوض اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جاہل کی جہالت کے برخلاف اس کی اس بردباری کے ذریعے لوگ اس کے حق میں ہو جاتے ہیں اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں یعنی یہ وہ لوگوں کی طرفداری لوگوں کی قدردانی لوگوں کی محبت اس کے حق میں کامیابی کا باعث بنتی ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی